دوستو کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دنیا کا سب سے لمبا آدمی ہے اس کے ہاتھ اور پیر کتنے لمبے ہوں گے اور دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں بھی ایک ایسا آدمی ہے جس کی ہائر کی کار سے بھی زیادہ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ٹالشٹ پیپلز کے بارے میں بتانے کے بھی کام کر چکا ہے دھرمندر پرتاب سنگھ دوستو دھرمندر انڈیا کا سب سے ٹالشٹ بندہ ہے اور یہ آج کے وقت میں دنیا کا سب سے لمبا دوسرا بندہ ہے اس بندے کی ہائرٹ آٹھ فٹ ایک انچ ہے اگر ہم دنیا کے پہلے لمبے آدمی کی بات کریں تو اس کی ہائرٹ دو انچ ہی زیادہ ہے دھرمندر انیس سو تراسی میں لکناؤں میں پیدا ہوا تھا اور یہ آج ایک تالیس سال کا ہو چکا ہے دھرمندر کی ہائرٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ کار میں ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتا اس کی اتنی زیادہ لمبی ہائرٹ ہونے کے باوجود یہ اپنے گھر کی چھتوں پر ہاتھ لگاتا ہے دھرمندر اپنی ہائرٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی مشہور ہے اور دھرمندر کا کہنا ہے کہ یہ جب مارکٹ میں جاتا ہے تو اس کے مطابق اس کو کچھ بھی نہیں ملتا نہ ہی یہ کپڑے لے سکتا ہے اور نہ ہی جھوتے اس کی اتنی زیادہ لمبی ہائرٹ ہونے کی وجہ سے اس کے پیڑوں پر بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اسی لیے یہ ایک لاٹھے کی مدد سے چلتا ہے بارحال جو بھی ہو یہ بندہ واقعی میں کم مال ہے سلطان گوسین دوستو سلطان ترکی میں رہتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے ٹالسٹ مین ہے اور اس کی ہائرٹ آٹھ فٹ تین ہنچ ہے سلطان انیس سو بیاسی میں پیدا ہوا تھا اور آج کے ٹائم پر اس کی ایج فورٹی وانئیر ہے سلطان اپنی ہائٹ کی وجہ سے اپنی پرہائی کو پورا نہیں کر سکا اس کی بوڈی کی گروتھ ایک میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوئی تھی جسے گیگینٹیزم اور ایکرو میگلی کہا جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے بوڈی میں بہت ہی تیزی سے گروتھ ہونے لگ جاتی ہے اس کی اتنی ہائٹ ہونے کی وجہ سے اس کو دو ویساکیوں کا سہارا لے کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پیر بھی کمزور پر گئے ہیں سلطان نے دوہزار تیرہ میں ماروے ڈیبو نام کی لڑکی سے شادی کی اور وہ بھی اس سے دس سال چھوٹی تھی لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں اس کی ڈیورس ہو گئی تھی دوستو بارحل جو بھی ہو اس کی کہانی بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے رومیسا گیلگی دوستو اس کا تعلق ترکی سے ہے اور تو یہ ایک لوئر بھی ہے اور یہ آج کے وقت میں گنیز ورڈ ریکورڈ میں درج کی گئی سب سے لمبی عورتوں میں شامل ہوتی ہے یہ انیس سو ستانوے میں پیدا ہوئی اگر ہم ان کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی ہائٹ سیون فیٹ ایک انچ ہے گیلگی کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کی گردن اس کے موں سے میچ کر رہی ہے کیونکہ اس کی گردن بہت زیادہ بڑی ہے آنڈری دا جائنٹ دوستو آنڈری کو رنگ میں فائٹ کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ فرانس پروفیشنل ریسلر اور ایکٹر بھی ہے اور دیکھنے میں یہ ایک جائنٹ لگتا ہے اگر ہم اس کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی ہائٹ ساتھ فیٹ چار انچ ہے اور یہ انیس سو چھالیس میں فرانس کے شہر میں پیدا ہوا لوگ اسے دنیا کا آٹھواں جوبا بھی کہتے ہیں اور یہ ایکٹنگ کی دنیا کا ایک بیتاج باشا بھی رہا تھا لیکن انیس سو تیرانوے میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی وکاس اپل دوستو یہ انڈیا کا سب سے لمبا ترین آدمی رہا اس کی ہائٹ آٹھ فیٹ دو انچ تھی یہ انڈیا کے ایک گریب گھرانے میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے یہ مزدوری کر کر اپنا گھر چلاتا تھا یہ انیس سو چھہاسی میں پیدا ہوا تھا اس کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی بوڈی میں بہت سی بیماریوں نے جنم لے لیا جس کی وجہ سے یہ اکیس سال کی عمر میں ہی مر گیا دلیپ سنگ رانا دوستو یہ جو جائنٹ مین آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دا گریٹ کھلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ انڈیا سے تلق رکھتا ہے اس کا قد سات فٹ ایک انچ ہے اور اس کا وزن ایک سو ستاون کلو ہے اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے ٹالس ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر ہے اس کے اتنے بریکت کے سامنے ایک بندہ چونسا لگتا ہے کھلی بھائی ایک بوڈی بلڈر پاور لفٹر اور ایک ٹریکٹر بھی ہیں کھلی نے انیس سو پچانوے اور انیس سو چھانوے میں آوارڈ بھی جھیتا ہے ریسلنگ کی دنیا میں آنے سے پہلے کھلی ایک پولیس آفیسر تھا اب تک کھلی دو بولی ووڈ اور تین ہولی ووڈ موویز میں بھی کام کر چکا ہے کھلی نے دو ہزار ایک میں جاپانی ریسلر کے ساتھ مقابلہ بھی کیا تھا جس کا نام دا جائنٹ سیلور تھا اور کھلی نے اس کا بڑا حال کر دیا تھا کھلی نے بہت سے آوارڈز و ٹائٹلز بھی اپنے نام کروائے ہیں بارہال جو بھی ہو اس بندے سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہے گا موسیقی